بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی خطرناک دھمکیوں اور بہت ہی انچی آواز میں دی گئی بھڑکوں بلکہ فوج کو دیے گئے چیلنج کے ایک ہی دن کے بعد بلکہ بیس گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی آئی کی ہوا نکل گئی اور کیسے اس نے دور لگائی اپنے اس عظم سے کہ وہ آپریشن کی مضاہمت کرے گی اور مضاہمت نہیں کرے گی بلکہ اس نے کم سے کم فارٹا کی حد تک وہاں کے قبائلی عوام کو بغاوت کی کالبے دے دی تھی لیکن یہ سارا تماشا کس طرح ڈھیڑ ہوا اور کس طرح عمران خان کی ایک اور امید جو اس نے باد لی تھی جس کا پتہ بعد میں چلا اور جس کے لیے اس نے کوشش بھی کی وہ کیسے ختم ہو اور پھر دوسرا اس میں دلچسپ ماجرہ یہ ہے کہ پختون خاص حوبے کی تمام جماعتیں اس آپریشن کی مخالف ہیں لیکن ان تک پی ٹی آئی کی طرح ان تک بھی زمینی حقائق کا علم پہنچ گیا ہے جس کے بعد وہ رفتہ رفتہ ٹریک پر آ جائے گی اور آپریشن کی مخالفت کرنے والی کوئی جماعت موجود نہیں رہے گی اور پھر گنڈا پر نے کس طرح نقب لگائی اور پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر دیا اسی آپریشن کے حوالے سے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ دراصل اسی چیز کا تسلسل ہے اسی کی زمن میں یہ بات ہوگی اور پھر ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک عجیب کیفیت ہے جو اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دیکھی نہیں گئی بلکہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا کہ یہاں حکومت موجود ہے لیکن حکومت کا کوئی سربراہ نہیں ہے اور حکومت کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ ہے اور مسلم لیگ کا بھی کوئی سربراہ نہیں ہے یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ بھی ہے تکلیف دے معاملہ بھی ہے اور پریشان کر معاملہ بھی ہے تو ناظرین آغاز کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کل اسد کیسر نے کس طرح کی تقریر کی تھی وہ تقریر نہیں تھی وہ بکواس تھی وہ خرافات تھی وہ ہزیان تھا قومی اسمبلے میں جو اس نے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران ٹی ٹی پی زندہ باد کے نعرے بھی اس ایوان میں پی ٹی اینڈ لگوائے اور میں صرف دو فکریں بتاؤں گا آپ کو کہ جو اس نے اسد کیسر نے اس تقریر میں کہے اس کے موں سے جھاگ نکل رہے تھے تو وہ اس نے کہا کہ فوج کو فوج کے نام نہیں لیا ان لوگوں کو یعنی فوج کو فوج کو ٹی ٹی پی تک پہنچنے کیلئے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا یعنی ہم اگلی گلی شہر شہر سڑک سڑک ہر چوک ہر رستے پر مضاحمت کریں گے گولیاں ماریں گے گولیاں چلائیں گے اور یہ اس کے علاوہ اس فکرے کا ظاہر ہے کہ کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اس کا مطلب تھا اور پھر دوسرا اس نے یہ کہا کہ پورے صوبے کے عوام مضاحمت کریں گے پورے صوبے کے عوام یعنی اسی پہلی فکرے کو نہ صرف یہ کہ سپلیمٹ کیا بلکہ اس کی تشریح بھی کر دی تو اس کے علاوہ اس نے خاصی کوئی دس بارہ منٹ تک اچھے خاصی بکواس اور حرزہ سرائی کی پاکستان کے حلاب بکواس کی کہ یہ یعنی پاکستان کا نام لیے بغیر کہ یہ ان لوگوں نے پتھانوں کو کیا سمجھ رکھا ہے تو ان لوگوں سے مراج یہی ہے نا پاکستانی باقی مندھا پاکستانی ہے اور پختونکار کو کھیلا اور ہر چیز کی اور پھر اس دوران پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کچھ کہیں سے ہدایات جاری ہوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان نہیں جاری کی کوئی آدمی وہاں بھی سوشل میڈیا ان کا جو سیکشن ہے اس کا بھی لگتا ہے اس وقت کوئی ایک سربراہ نہیں ہے کم سے کم ان کے ٹویٹ دیکھ کر یہی لگتا ہے تو اس میں پنجابیوں کو گالیاں دینے کی ہدایت کی گئے چنانچہ اس طرح کی ٹویٹ دیکھیں جن میں ایک ٹویٹ میں پنجابیوں کو یہ دس دس گالیاں اسی آپریشن کے حوالے سے جیسے پنجابی قوم پختون قوم کے خلاف کوئی اپریشن کر رہی ہے حالانکہ یہ فوج اپریشن کر رہی ہے اور یہ کسی قوم کے خلاف نہیں ہے یہ صرف ٹی ٹی پی کے اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف ہے تو اس میں پنجابیوں کو کتا کہا گیا کمینہ کہا گیا حرام زیادہ کہا گیا اور دو مرتبہ ماں کی گالی دی گئی یعنی پانچ گالیاں ایک ایک ٹویٹ میں دو گالیاں ماں کی اور تین گالیاں یہ کتا کمینہ بغیر کیا اور پھر دوسرے ٹویٹ ان میں یہ کہا کہ پنجاب بھونگتا ہے پنجابی بھونگتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے جو مصدقہ قسم کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں سے یہ ٹویٹس کی گئی یعنی یہ ایک کمپین ہے جس کا مقصد وہی ہے پختون پنجابی فسادات نفرت خلیش کو بڑھانا اگرچہ یہ ٹویٹ ابھی تک مطلوبہ اثر نہیں دکھا سکے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ پنجاب میں سے کچھ لوگوں بات وہ چاہتے تھے لیکن نہ تو ان لوگوں کی حوصل افضائی ہوئی جنہوں نے پنجابیوں کی طرف سے پتھانوں کو گالیاں دی اور نہ ہی پتھانوں کی طرف سے ان لوگوں کی حوصل افضائی یا پذیرائی کی گئی جنہوں نے پنجابیوں کو گالیاں دی ظاہر ہے اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک سادش سکیم اور گیم کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے تو خیر بات ہو رہی تھی اگلے دن وہی اصد کیسر قومی اسمبلی میں معافی مانگنے کے انداز میں تقریر کر رہا تھا اور یقین نہیں آرہا تھا لوگوں کو کہ یہ وہی اصد کیسر ہے جو کل مو سے انگارے برسا رہا تھا آگ اگل رہا تھا گالیاں مغلزات قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا وہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو پختون کا آڈ استعمال لی کیا اور ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ہمارے تحفظات دور کیے جائیں تو اس سے سب کے پسے منظر میں کیا ہوا کہ جس کے بعد پی ٹی آئی کی ہوا نکل گئی ایک تو ان لوگوں کے سامنے دو زمینی حقائق آ گئے اور زمینی حقائق یہ آئے گنڈا پور کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا اور جس نے جا کر زمینی حقائق کے علاوہ کوئی میسیج بھی دیا اور وہ میسیج بڑا خطرناک قسم کا تھا خیر حقائق یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جو چاہیں کر لیں جس طرح کی تقریریں کرنی ہے دھرنے دینے دے لیں فوجی آپریشن تو ہو کر رہے گا اور یہ فوجی آپریشن میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ آپریشن اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کے مشرف اور پیانی وغیرہ رہیرشی وغیرہ کے دور میں ہوتے تھے کہ تیارے بم برسا رہے ہیں ہیلیکاپٹر گولیاں برسا رہے ہیں اور ایک اندھیر مچا ہوا ہے ایسا آپریشن نہیں ہوگا جس کے نتیجے کے آخر میں پتا چلا کہ کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے کہ لوگ مارے گئے اس آپریشن میں ٹارگیٹڈ کاروانیاں کی جائیں گی بارڈر کے پار اگر ایکشن کی ضرورت پڑی تو وہاں ڈرون تیارے مزائل اور بمبار تیارے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں یہ بات احوان حکومت کو پچا دی گئی ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی تباہ کاری نہیں ہوگی بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگی کہ وہاں ان کا اڈہ ہے وہاں جی چھپے ہوئے گھیر کر ان کو مارا جائے گا اور جہاں وہ گرفتار ہو سکتے ہوں گے وہاں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کی زد میں سہولت کار بھی آئیں گے اور پی ٹی آئی کو اس بات سے بھی زیادہ پریشانی ہے کہ کیونکہ سہولت کار ان لوگوں کے صرف پختونقہ میں نہیں ہیں پنجاب میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے بلوجستان میں بھی ہے یعنی پورے ملک میں ہیں اور اگرچہ ظاہر اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنی زیادہ لوکیشنز پر نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں بھی ہے ان کو پکڑا جائے گا اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی معاملات جرگے کی ذریعے حل کیے جائیں گے اور یہ اپریشن تو ہوگا ایک زمینی حقیقت جس کی اطلاع پی ٹی آئی کو پچھا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے طرف سے پچھا دی گئی ہے کہ ہمیں یہ خبر ملے ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اپریشن ہو کر رہے گا مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسری حقیقت وہ میں نے جیسا کہہ رس گیا کہ پختونخواہ کی تمام سیاسی جماعتیں اپریشن کی مخالف ہیں جی یو آئی نے مخالفت کر دی پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی اے این پی نے مخالفت کر دی مسلم لیگ کو تو وہاں ہے ہی نہیں جماعت اسلامی چند علاقوں تک بہت محدود قوت کے ساتھ موجود ہے وہ بھی خاموش ہے لیکن اس کے لیڈر آپریشن کی یعنی صوبے کے لیڈر آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو جب سب یہ ساری پارٹیاں مخالف ہیں لیکن ان سب پارٹیوں کو جس حقیقت کا پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ عوام چاہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں چاہے وہ جی یو آئی کی ووٹر ہوں عوام جو عام لوگ ہیں وہ آپریشن کے نہ صرف یہ ہے کہ ہم ہی ہیں بلکہ منتظر ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی نے ہر جگہ ان کا جینا حرام کر رکھا ہے تو یہ دو حقیقتیں تو یہ ایسی ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں تک بھی پہنچی اور وہ پی ٹی آئی تک بھی پہنچی اس کے بعد پی ٹی آئی دوڑی اور اس دوڑنے کا قصہ بھی جاری ہے لیکن یہ جو اگلی بات میں پہلے بتا دوں کہ جی یو آئی جلد ہی کچھ تحفظات بنوانے کے بعد آپریشن کی مخالفت ترک کر دے گی یا خاموشی اختیار کر لے گی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کا پختون خواب میں کوئی معنی نتیجہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں بہت کمزور پارٹی ہے اور مسلم اللیت کا بھی یہ حیال ہے اے ان پی اپنے پاکٹس مرکتی ہے اے ان پی اگر مخالفت کرے گی تو وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر مجموعی مخالفت نہیں کرے گی اس کی طرف سے مضاہمت کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہ گیم خراب کس طرح ہوئی پی ٹی آئی کی گیم کس طرح خراب ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو عمران خان نے اپنے ملاقاتیوں لیڈروں سے کہا کہ آپریشن کی مضاہمت کا اعلان مت کرو بلکہ فوج کو یہ پیغام پہچاؤ کہ ہم آپریشن کی حمایت کریں گے یہ بات بڑی دلچسپ ہے ہم آپریشن کی حمایت کریں گے بشرت ہے کہ عمران خان کو کچھ ہی ریلیف مل جائے کچھ ریلیف سے مراجع ہے کہ آخر مقدمہ جس کے اندر عمران خان کی رہائی کا امکان ہے اس کے بعد کسی نئے مقدمے میں عمران خان کی گرتاری نہ ڈالی جائے یہ عمران خان کی طرف سے مطالبہ واضح الفاظ میں اپنے لیڈروں سے کہا گیا کہ یہ بات وہاں پہچاؤ لیکن ان لیڈروں نے بتایا کہ وہ لوگ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپریشن کی حمایت کے لیے وہ ہماری کوئی شرط ماننا تو دور کی بات ہے وہ کوئی شرط سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپریشن ہوگا آپ آپریشن کی مضاحمت اور مخالفت کا کوئی بیان مطد لیجئے گا اس لیے کہ اگر اس وقت کوئی مضاحمت کا اعلان ہمارے طرف سے آیا اور آپریشن میں فوج کی سائٹ پر کچھ ہلاکتے ہوئیں لوگ مارے گئے جوان شہید ہو گئے تو پھر ہمیں ان میں بھی ملوث کیا جا سکتا ہے یہ ان لوگوں کا گیس ہے یہ کوئی فوج کا فیصلہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا گیس ہے اور ان کا گیس نہیں ہے بلکہ ان کو یقین ہے کہ اگر فوجی جوان مارے گئے یا فوجی افسر ہو گئی کوئی کسی بھی سطح کا کچھ جانے نقصان ہوا تو ہمیں اس کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا یہ ان کا گمان ہے اور ساتھ ہی ان کا ایک دوسرا گمان بھی ہے وہ مبنی برحقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ پختون خواب میں کم سے کم اس آپریشن کی زد میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے طالبان کے رابطے ہیں ٹی ٹی بی کے ساتھ رابطے ہیں جس طرح کہ اب یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ سانیہ سواد کے تمام مرکزی مجرم ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اگرچہ جلوس میں حلاشری دینے والوں میں ٹی ایل پی کے لوگ بھی شامل تھے تہیئی کے لبائک کے لیکن اس منصوبے کی مشہوری کرنے والے منصوبہ بنانے والے قتل کے فیصلے کو زندہ جلانے کے فیصلے کو امپلیٹمنٹ کرنے والے سارے پی ٹی آئی کی لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے ایم پی ای بھی شامل تھا تو ظاہر ہے وہ سانیہ سواد پر جو کاروائی ہوگی اس میں پی ٹی آئی برواستہ یا براہ راست رگڑے میں آئے گی کم سے کم مقامی قیادت گی ہے تک تو ایک نقطہ یہ ہوا پھر اس دوران وزیر اللہ پختونخواہ گنڈا پور کا معاملہ بڑے درچس پور اور اس کی بعد میں انٹری بھی ہوئی اس نے پی ٹی آئی کے اندرے ایک نقب ڈال دی اور اس کو گویا کہ برباد کر کے رکھ دیا وہ یہ تھا کہ پہلے تو یہ اپیکس کمیٹی میں شریک ہوئے گنڈا پور اور گنڈا پور نے فوجی آپریشن جس کا نام ہے عظم استحقام آپریشن اس طرح کا نام ہے تو اس کی مکمل حمایت کی بلکہ طالبان کی مضمت میں تقریر کی طالبان کو مارنی کی حمایت کی اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پی ٹی اے ہی کا آدمی نہیں ہے یہ گنڈا پور یہ کوئی مسلم لیگ نون کا آدمی ہے یا پیپلز پارٹی کا آدمی ہے یا کس کا آدمی ہے یہ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ گنڈا پور کا کوئی دور دور کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے لیکن باہر نکل کر اس نے ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ نہیں وہاں تو اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی جس کے بعد پی ٹی اے کی دوسری جی ڈرو نے کہا کہ ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس میں تو یہ بات تیئی نہیں ہوئی یہ ہمارے ساتھ فراد ہو رہا ہے لیکن پھر اثر کے وقت دوپہر کے بعد کسی وقت گنڈا پور نے ایک کلٹی کھائی اور ایک بیان دیا کہ ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس میں آپریشن کے حوالے سے جو کچھ تیئی ہوا میں اپنی پارٹی رہنماؤں کو اس پر اعتماد میں لوں گا یہ بیان پی ٹی آئی پر بجلی بن کر گرا واقعہ تن بجلی بن کر گرا اور پی ٹی آئی کی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ گنڈا پور یہ بیان دے رہا ہے یا گنڈا پور یہ بیان دے سکتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھگدر مچی اور مجھے مخالفت اور مضاہمت کے دھمکیاں دے رہے تھے انہوں نے باری باری اس طرح کے بیانات جاری کیے کہ ہم تو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پہلے آپریشنوں میں بھی عوام کا نقصان ہوا اس اب نئی آپریشن میں بھی نقصان ہوگا تو ہم تو صرف اس طرح کی بات کر رہے ہیں ورنہ ہم بھی تالبان کے خلاف یعنی کل قومی اسمبلی میں انہوں نے ٹی ٹی پی زندہ باد کے نارے لگوائے کی نہیں لگوائے وہ آپ نے سنے وہ آن ایر بھی ہوئے ٹی وی پر بھی چلے اور سوشل میڈیا پر بھی چلے اور یو ٹیو پر بھی چلے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب یہ یعنی ان کی یہ جو الٹ بازی ہے ان کا اتنا بڑا یو ٹرن ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا یعنی اس کی پیچھے یہ قصہ تھا پھر گنڈا پر کی ملاقات ہوئی جس میں عبران خان کو کچھ مزید پیغامات پچھائے گے ایک پیغام تو یہ پچھائے گیا کہ عظم استقام آپریشن کی حمایت کیلئے ان لوگوں کو آپ کی کوئی شرط نہیں سننی ہے یہ حمایت آپ کو کرنی ہے یا آپ اس کی بخالفت کریں گے یہ آپ کا اختیار ہے لیکن ان کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ حمایت کے عوض آپ کو کوئی رہا دیں گے اور دوسری باز یہ ہے کہ جس طرح کی تقریلیں کل اسد قیسر نے کی ہیں اور کچھ دوسرے لیڈروں نے کی اور جس طرح فاتح میں بغاوت کی کال دی گئی تو اس کے بعد آپ کی گردن کے گرد یعنی الفاظ تو گنڈا پر نے اپنے نرم محضب اور جس طرح پارٹی کا لیڈر اپنے کوئی پارٹی کا آدمی اپنے لیڈر کے سامنے زبان استعمال کر سکتا ہے لیکن مفہوم کنوے ہو گیا کہ پھر آپ کی گردن جو ہے وہ مرور دی جائے گی تو میسج عمران خان کو سمجھ میں آ گیا اب عمران خان جو ہے ایک تو اس بات سے محیوس ہوا کہ ایک موقع اور ملا تھا کہ آپریشن کی حمایت کے عوض ہم کچھ ریایات حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپریشن کے عوض پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے باتیں سنی گئی تھی اس زمانے میں تو وہ امید ختم ہوئی اور دوسری یہ کہ گنڈا پر نے جو نقب لگائی پارٹی میں اس کا بڑا اثر اور پھر اس کے بعد یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ عمران خان نے پارٹی جہنمہ اسے کہا ہے گنڈا پر کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں اس پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے گالم گروچ سے کہہ سکتے ہیں لیکن سخت الفاظ میں باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ اس کمبخت کی وجہ سے ہماری پارٹی کا پختونخواہ میں بیڑا غرق ہو جانا ہے اور پھر یہ شکبہ بھی کیا کہ اس نے میں نے جتنی بھی ہدایات گنڈا پر کو پچھلے ڈھائی تین مہینوں میں دی ہیں اس نے ایک پر بھی عمل نہیں کیا میرے ناپسندیدہ افسر لگائے اور جن افسروں کی میں نے سفارش کی ان کو نہیں لگایا اور اس کے علاوہ کچھ دوسری سفارشوں کا اور پھر خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ گنڈا پر سے نجات کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا لیکن پارٹی کی طرف سے یہ رپورٹ بھی عبران خان کو پہنچ گئی ہے کہ پختونخواہ صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت پہ اگر ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ گنڈا پر کا ساتھ دے گی اکثریت گنڈا پر کا ساتھ دے گی اور یہ اکثریت زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے ہیں اس سے پہلے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی پارٹی تعلق بھی نہیں رہا تھا گویا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر یا امران خان نے غلطی کی یا دوسری لوگوں نے ان کو ٹکٹ دے کر امران خان سے غلطی کروا ڈالی ایک ایسی غلطی جس کے خطرناک نتائج کا اندازہ اب ہو رہا ہے اب پی ٹی آئی بالوں پر یہ روشن ہو گیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ بات ان پر چانن ہو گیا ہے تو روشن ہو گیا ہے کہ گنڈاپور جو ہے یہ دو نمبر آدمی ہے اور کسی اور آدمی ہے اچھا میرے یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی گنڈاپور کے بارے میں کوئی پوزیٹیوٹی لاکھ ہو گئی یہ نہیں میں گنڈاپور کو پاکستان کا دشمن سمجھتا تھا اب بھی سمجھتا ہوں میں صرف وہ بات بتا رہا ہوں جو وہاں ہوئی ہے اور جس کی نتیجے میں پی ٹی ایک اندر گنڈاپور کو پارٹی کا غدار مانا جانے لگا اور اس کے خلاف باتیں ہونے لگی ہیں ناظرین اب مختصر طور پر تفصیل سے بات کرنے والا پوائنٹ ہے لیکن مختصر طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کا سربراہ کوئی نظر نہیں آ رہا اور لگتا نہیں اتفاہ کروں گا اور مسلم لیگ نون جس کے قائد نواز شریف نے پارٹی قیادت کا عہدہ پارٹی قائد کا عہدہ بازابتہ طور پر سبھال لیا تھا اور سب کو یقین تھا امید نہیں یقین تھا کہ اب نواز شریف سیاسی میدان میں سرگرم ہونے والے اور میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ اب سرگرم ہوں گے اور ایک واضح کردار ادا کریں گے اور حکومت کی اورنٹیشن تیہ کریں گے لیکن وہ نہیں سرگرم ہوئے بلکہ گوشہ نشین ہیں اور اب انہوں نے قومی اسمبلی میں شرکت سے بھی معذرت کر لی ہے ایک چھٹی کے درخواست بھیجوا دی ہے اور پارٹی بھی قیادت کے بغیر ہے جس کے نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے لیڈر چاہے وہ وزیر ہوں پارٹی کے بیانات میں یقصانیت کا فقدان ہے لگتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی لائن دینے والا کوئی آدمی موجود ہے وہ اس طرح ہاں پنجاب میں ہمیں کسی حد تک یونٹی نظر آتی ہے پنجاب کی وزیروں میں ان کے بیانات میں بھی ہم آنگی ہے اور ایک رابطہ ہے باہمی رابطہ ہے جس کے بعد یعنی ان کے بیانات میں اس طرح کے تضادات یا بونگیاں اور نظر نہیں آتی جس طرح وہ فاق میں نظر آ رہا ہے تو اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی چاہیے لیکن یہ ظہر ہے مسئلہ مسلم لیگ نون کا ہے جس کا اس وقت نہ کوئی قائد ہے نہ وزیر آزم ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے علاقے میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ